اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بھارت جا کر کام کرنے کا اچھا موقع ملاتا ہے لیکن پھر خوام خان لڑائیاں جہین دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوقت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سیار اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولے گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کریں کیسے پاکیسٹانی جو ایکٹر ہے فیصل کوریسی انہوں نے کہا کہ اگر پاکیسٹانی فلموں کو زندہ رکھنا ہے تو پاکیسٹان کو بھارت جو فلموں کو بر بیان ہٹنا پڑے گا کیونکہ صرف بھارت جو فلمیں دیکھنے کے لئے پاکیسٹانی سینما ہال میں آئیں گے کیونکہ پاکیسٹانی بولیوڈ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو پاکیسٹانی فلم ایکٹر سے وہ بولیوڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر بھارت جو فلمیں پاکیسٹان میں نہیں لگے گی تو پاکیسٹانی کبھی بھی سینما ہال میں نہیں آئیں گے اور بھارت جو فلموں کے ساتھ کبھی کبھی پاکیسٹانی فلمیں بھی نہیں دیکھیں گے تو پاکیسٹانی فلمیں ایسے زندہ نہیں رہ پائے گی اور یہاں پہ پاکیسٹانی میڈیا میس ورد پاکیسٹان جو تھی ان سے بھی باتچیت کریں کیونکہ انہوں نے ساروک خان کے ساتھ ایک ایڈپٹائزمنٹ کی تھی تو پاک میڈیا آج اس پہ باتشیت کر رہے دوستو ہی ویڈیو باہرڈی میں سے دارے تیشہ پورا سرور دکھئے گا تو چلیے اور انتصار نقل کے ویڈیو لکھتے ہیں بھارتی پرنسٹر جو وہ بھی دیول ہیں ان کے ساتھ ابرار کی دوسری بیوی کے کردار پر نظر آئی ہیں اور بولی ویڈ بیوی میں کام کرنے کا تجربہ ان کا کیسا رہے ہیں آپ کنگ خان شارو خان کے ساتھ ایک ایڈ کی ہے اس میں بڑی آپ نظر آ رہی ہیں یہ اطنے بڑی بڑا سٹارس کے ساتھیں ہیں ہی کا آئی ہے آپ کا آئی تھا ان میں سے مجھے وہ چکہ کیا پڑی ایک واقعی تیہ Railway ازاز زبا تھی like you know like to you watched you know king khan shahokhan when you're growing up you see him in all the movies لیکن میں پلیف نہیں کرتی ایک دن میں ان کے ساتھ screen شیئر کروں you know so it's like a dream پانچ نمازیں ہیں سارا دن وزو کر کے پھر 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 سارا دن کہتے ہیں وزو ٹوٹا گیا جی وزو ٹوٹا گیا جی وزو جوڑ کے رکھنے ٹوٹنے دینا کمائی ساری حرام دی وزو ٹوٹنے دینا روزے رکھنے ہیں سارا دن دکان بند کر کے انڈین فلمیں دیکھنے سارا دن سارا میڈلیز یہی کرتا ہے رات کو دکانے کھول کے بیٹھیں کہتے ہیں اے رمضان اے رمضان کیک خان کا کیسا رہا پھر آپ کے ساتھ بہیو آپ آپ کو ایڈمائر کر رہے ہیں آپ ہیرو ہیں وہ ایک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلیب بھی کرتے تھے کہ ایک دن میں ان کے ساتھ کروں گی تو ایک دن میں آپ کے ساتھ کیا آپ اس وقت بہیو تھا رویہ تھا آپ کے کیا فیر کیا کہ شاہ رو کان آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے ایک دنی وہ بہت ہمبل ہے ماشاءاللہ اور وہ سفر ہمارے ساتھ بات کیا آپ کے پاسانکرتے ہو اور کس تیگان پسانکرتے ہو اور سفر تھوڈا سا گب شب کیا ام he was so nice so humble لیکن i was feeling like my heart was doing this the whole time you know جو فیصل قریشی ہے ہمارے ایکٹر اور کومپیر ایک سلبرٹی تو ان کا کہنا یہ کہ پاکستانی سنما کو چلانا ہے تو بھارتی فلمیں دکھانا ہوں گی میں نے کہا یہ ذرا الگ سا بیان دیا آج تک اس سے پہلے اس کے برخلاف بیان آتے رہے ہیں اور یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھئے جی یہ جو ہے فورن کانٹینٹ چل رہا ہے جس میں کے انڈیا کی فلمز ہیں جس میں ترکش فلمیں ہیں ڈرامے ہیں جس کی بنا پر پاکستان کے جو ڈرامے اور فلمیں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا وہ فلوپ ہو رہے ہیں تو اس پہ اب انہوں نے اس کے برخلاف کہا انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام کے دوران باتچیت کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سینما کو پھر سے زندہ کرنے کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہ میں ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوں لیکن اگر آپ کو پاکستانی سینما کو چلانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بولی ووڈ کی فلمیں سینما میں چلانی پڑیں گی ان کا میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری امام پاکستان میں بولی ووڈ کی فلمیں دیکھنا چاہتی ہے تو ہم ان پر اپنی مرضی آئید نہیں کر سکتے اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں بھارت جا کر کام کرنے کا اچھا موقع ملاتا ہے لیکن پھر خوام کان لڑائیاں جھگڑے یہ سب بند ہو گیا اور ہم وہ راستہ بند کر دیتے ہیں جہاں سے ہمارے ملک میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو دیکھئے یہ تو الگ بات ہے کہ آنا جانا جو ہے بند ہو گیا پیسہ آ رہا ہوتا ہے آپ صرف اپنے ہی مطلب کی بات سوچتے ہیں کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جو آپ کو وہاں پہ بلا کے کام کرواتے ہیں کبھی ان کے مطلب کی بھی بات آپ نے سوچی ہے لیکن یہ بات میں سیکنڈ کروں گی بلکل صحیح بات ہے کہ پاکستانی امام انڈیا کی فلمیں اپنے سینما ہالز میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینما ہالز چلتے رہے ہیں دیکھئے سینما ہالز کی جو ایک بحالی کا ہمیں نظر آیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ سینما کھل گئے اس میں بڑی بات یہ بھی تھی کہ انڈیا فلمیں لگنا شروع ہو گئیں بولی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ چلنا شروع ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد جو ہمارے نخریں ہیں جو ہماری اس طرح کی آئے دن لڑائی مارکوٹائی والی ہماری پولیسیز رہتی ہیں تو دوبارہ سے انڈیا سینما کو ہمارے پاکستانی سینما میں بند کر دیا گیا پھر ہم نے دیکھا دوبارہ سے وہی جو ہے وہ تھپ ہو گیا سب کچھ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا دیکھیں بڑی تعداد تو ہالی ووڈ دیکھنے والے کم ہیں زیادہ بڑی جو فیملیز خاندان دیکھنے جاتے ہیں وہ بولی ووڈ کی فلمیں جو آتی ہیں خاص طور پر کومیڈی موویز جو آتی ہیں وہ بڑے شوک سے دیکھنے جاتی ہیں یہی تو ایک تفریح ہے تفریح کیا ہے اور پاکستان میں مجھے بتائیے کتنے کونسرٹ ہوتے ہیں کتنی آپ نے لوگوں کا چلے دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تفریح کیا ہے وہ پاکستان میں بہت سائے لوگوں نے کہی ہے اور کچھ پاکستانی نے بہت زیادہ آنیسٹوں کے کہے گی بھارتیوں کو پتا چلیا ہے کہ پاکستانی فلمیں زندہ ہے بھارتیوں فلموں کے زیرے تو آسانی سے اور پھر سے بھارتیوں فلموں کو جو اچھی فلمیں ہے وہ پاکستان میں آنے نہیں دیں گے تو پاکستان نے اپنی پیرپے کڑھاڑی مالی ہے بھارتیوں فلموں کو بیان لگا گے پاکستانی ایکٹرز نے بہت بار کہا ہے تو فیرسل کرویسی پاکستان کے ایک بڑے ایکٹر ہے اور پاکستان کے بڑے ایکٹر مطلب کی زیادہ بھارتی لیویل میں بڑے نہیں ہے تو انہوں نے یہ چیز کہی ہے تو اسی لئے یہ چیز ابھی فیمیس ہوگی ہے پر میرے یہ چیز کئی سالوں پہلے بھی کئی سارے ڈائریکٹر کو بھی کہتے سنائے پاکستان میں تو کوئی نیچ چیز انہوں نے نہیں کہی ہے اور آخر میں میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان جو یہ میس ورڈ سے باتچیت کر رہا ہے کہ انہوں نے ساروک کن کے ساتھ ایک ایڈوٹائسمنٹ کی ہے اور اینیمل مووی میں پاکستانی میڈیا موٹا بھی ان کا کوئی رول ہے اینیمل مووی میں نے نہیں دیکھی تو اسی لئے پاکستانی میڈیا انہیں اتنا پھاؤ دی رہا ہے جب یہ میس ورڈ بنی دیٹاپ پاکستانی پی ایم نے انہیں ڈناؤنس کر دی رہا ہے پاکستانی میس ورڈ جب بنی دیٹاپاکستانی دی ناؤنس کر دیتاپر ساروک کن کے ساتھ دیکھ کے انہوں نے پھر سے انہیں مان لیا ہے پاکستان ایسی دو نمبری کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کچھ بولنے کی سیرور نہیں ہے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ورنس کیا اور ہمارے جانے سبسکرائب کرنا مدھولی گا تھانکی بیری مچ موسیقی